السلام علیکم میں ہوں سارا شمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل جلی ناظرین اس وقت قومی اسمولی کے اجلاس میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخابات کے سلسلے میں دوبارہ سے اکٹ ہوا ہے دوبارہ سے چور چور کے نعرے نظر آ رہے ہیں دوبارہ سے دوسری طرح سے گھڑی چور کی باتیں سنائی دے رہی ہیں کون بجائے کا پاکستان عمران خان عمران خان کی بات ہو رہی ہے عمران خان کا ماست پہن کر لوگ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئے ہیں اور اس سارے مرحلے میں ایک بہت بڑی خبر جس نے مجھے ذاتی طور پر ڈسٹرپ کر دیا اور اس خبر کو لے کر میں ذاتی طور پر چھلی مندہ بھی فیل ہو رہا ہوں کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں وہاں سیاست کا میار جو ہے ویسے تو کوئی میار رکھتا نہیں ہے لیکن اتنا گر جائے گا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا تو اس مقدس ایوان کے تقدس کا عالم میں نے آج آپ کو دکھانا ہے اور اس مقدس ایوان کے تقدس کو کیسے پامال کیا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ایک کبھی تھوڑی دیر میں میں نے آپ کو ویڈیو دکھانی ہے اس کلپ کو لازمی آپ نے نہ صرف دیکھنا ہے بلکہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے ایک مہم بھی چلانی ہے اس کو چھوڑنی دینا صرف دیکھ کے بلکہ اس کو دیکھ کے آپ بقاعدہ ان کو دہلائیں ہلائیں ذرا جنجلائیں کہ پائیڈن تسی کارکی رہے ہو اور آپ یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں سہستدانوں کو بھی اس میں ہوشان میں آنے کی ضرورت ہے پائیڈن اسمبلی چرساں چال رہی ہے چرساں مطلب چرس کھلے عام سوچئے کہ ایک انتہائی بدبختی کہ جنہوں نے چرس کو روکنے ہیں جنہوں نے مطلب کہنا ہے کہ بھائی اگر کوئی چرس پیتا پکڑا جائے گا تو اس کو پولیس پکڑ کے اندر کا عرض ہے یا پھر اگر قانون میں کوئی سکم ہے تو قانون ایسا بنایا جائے گا کہ چرس کسی طرح رکھے وہ چرس کھلے کھلا استعمال ہو رہی ہے کھلے عام چرس استعمال ہو رہی ہے شرمندی ہے دکھ کے ساتھ مجھے آج کے اس ویلوگ میں یہ سب کچھ بتانا اور دکھانا پڑے دوسری ویڈیو بھی دکھاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں ننگی گالیاں دی جارہی ہیں اور کسی اور کو نہیں ایک عورت کو دی جارہی ہیں اچھا اس ساری صورتہ ہم پر گفتگو کرنے سے پہلے سب مجھے ضروری فیل ہو رہا ہے جو جو کل سے لے کر اب تک ایک وہ کہتے ہیں کہ سٹنٹ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا سنی طاعت کو ان سے کی جانب سے کھیلا جا رہا ہے اور وہ سٹنٹ یہ کھیلا جا رہا ہے یہ جو ماسک والا ہے یعنی عمران خان کا ماسک پہن کر ان سے اظہاری ایک چہتی اور محبت کے نام پر جس طریقے سے اپیرنس ہوئی ہے ویسے تو اس میں کوئی کباحت نہیں ہے لیکن اس میں ایک ایسا پوائنٹ ہے جسے کل سے لے کر اب تک میڈیا مسلسل اگنور کرتا آ رہا ہے یہ محض ایک آئیڈیا نہیں یہ محض ایک ماسک نہیں اس کے پیچھے پوری کہانی جب میں اس کی تحقیق کی تو پتا لگی ناظرین یہ جو ماسک استعمال کیا گیا اس کا جو میٹیریل ہے اس کی جو ڈیزائننگ ہے اس کی جو میکنگ ہے اس کا جو سٹائل ہے یہ خاص سٹائل ہے مطلب میں سوچ رہا تھا میں نے اس پر ریسرچ کی دیکھا مختلف سائٹس پہ گیا مختلف ممالک میں اگر اس طرح کے ماسک پہنتے اس کو دیکھا تو مجھے تو بھئی کہیں نظر نہیں آیا تھا لائک آپ یہ دیکھیں اگر آپ ایمازون میں جائیں گے تو یہ آپ کو ماسک ملیں گے اس طرح کے اور ایمازون میں بقاعدہ اس کی قیمت پر لکھی ہوئی ہے اگر یہ والا ماسک لیتے ہیں تو 9.99 پاؤنڈ کا ملے گا یہ 3.44 پاؤنڈ کا ملے گا اچھا اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ماسک ہیں اس کی جو میکنگ اور اس کا جو سٹائل ہے وہ ہیلوین سٹائل ہے یہودیوں کا بسیکلی جو ہیلوین ہے وہ جو ہٹلر کے محسک جو کہ یہ مبینہ یہ کہتے ہیں اس کی یاد میں یہ جس طرح بھی مناتے ہیں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب اسی ہیلوین سٹائل کو کنٹینیو کرتے ہو سٹائل کو کنٹینیو کرتے ہوئے سیم میکنگ کے ساتھ سیم سٹائل کے ساتھ وہ سیم پلاسٹک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگریڈینٹس کے ساتھ آج جو عمران خان صاحب کا ماسک آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آئیڈیا بھی پاکستان سے نہیں آیا ہے یہ آئیڈیا بھی کہیں اور صحیح آیا ہے یہاں صرف امپلیمنٹیشن ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایزی نہیں لینا آپ اگر پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹکس کو دیکھیں گے تو عمران خان صاحب چاہے جیلوے بیٹھیں لیکن کی پولیٹکس جو ایک ہے ہائیبریڈ پولیٹکس ہے وہ ویسی چل رہی ہے اور اس کے اندر بڑے زبردست آئیڈیا جنریٹ کرتے ہوئے اپنی پولیٹکس کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے اور یہ بہرحال سوچنے کی بات ہے کہ اتنا زبردست ماسک کا آئیڈیا تحریک انصاف کے پاس جو آیا ہے سٹائل میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو کیا یہ ایک محض اتفاق ہے یا ایک حسن احتمام ہے یہ سوال میں آپ لوگوں کو کلیٹھ چھوڑتا ہوں دوسرا ناظرین آج اگر ہم دیکھیں پاکستان کی موجودہ پولیٹکس میں نواز شریف صاحب پاکستان میں اپنی اب اسی قومی اسمبلی کا حصہ بن چکے ہیں جس قومی اسمبلی سے یہ تاہیات نکالے گئے تھے اور ابھی ریسنٹی انہوں نے بڑا اگریسیف سٹائل اختیار کرتے ہوئے یہ بات بھی کیا کہ فلان جج جس نے چیف جسٹس بناتا وہ نکل گیا اور وہ سارے کردہ تھا ہاں آج جب نواز شریف اس قومی اسمبلی کا حصہ بن رہا ہے تو اب ایک لمحے کے لیے دوہزار ستر آٹھارہ میں چلے جئے اس ٹائم میں جب نواز شریف مائنس ہو چکا تھا ہمیشہ کے لیے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ نواز شریف مائنس نہیں ہے تو نواز شریف جس کو انہوں نے مائنس کیا تھا آج وہ پلس ہو کے آیا کہ ہی نہیں آیا لیکن اس نظام کی بدبختی اور بدنصیبی دیکھیں کہ آج وہ نواز شریف جس کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی اور میں ہمیشہ جب بھی کہتا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہے تو یہ میں نواز شریف نہیں کہتا پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم اسے بھوگت رہے ہیں خالی نواز شریف کا مسئلہ ہوتا نا بھائی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو اڈیل آئی آپ ہی لڑو لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی نے پاکستان پورے نہ بھگتا لیکن آج وہ سارے کا سارا ٹولہ جو ہے نا ایک قسم کا نکڑے لگا ہوا ہے جنہوں نے ان کو مائنس کیا تھا وہ کسی بھی دپارٹمنٹ سے ہیں وہ اسٹیابیشمنٹ سے ہیں وہ عدلیہ سے ہیں اور وہ اگر پولٹکس سے ہیں اور پولٹکس میں ایک باز این میں رکھیں کہ میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ شاید یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس میں اب سہیستدانوں کو اب تھوڑی میچولیٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ جو ڈراما انہوں نے لگایا نا بسیکلی آپ اسٹیابیشمنٹ پر چاہیں جتنا مرسی الزام لگا دیں لیکن اسٹیابیشمنٹ کو موقع بسیکلی سہیستدانوں کی ناہلیاں ہی دیتی ہیں اب آجائے جی اس کلپ کی طرف جس کو لے کر میں نے کہا تھا کہ جناب کتنی شرم اندیگر بدبختی کی بات ہے کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں کہ جس ملک میں آپ کی اس مقدس ایوان جس کو یہ لوگ مقدس کہتے ہیں عوامی عوامی نمائندگان کا ایوان کہتے ہیں وہاں سرے آم چرس چلتی ہے سرے آم چرس چلتی ہے بھائی سرے آم اس کے لئے ذرا یہ کلپ دیکھئے لیکن ان لوگ نے میرے اوپر چوتے بھی پہنکے میرے اوپر نسوار بھی پہنکے میرے اوپر چرس کی جس کے پاس جتنا جتنا چرس تھا وہ چرس کے اوپر بھی مجھے مارا گیا جو زمین پہ پڑا تھا اور سکٹری کے پاس پڑا ہے سگرٹ کے ڈبے بھی پہنکے یہ جیس سوبیا شاہد ہے اور سوبیا شاہد نے کیا کیا تھا ایک اتجاج جو کارٹ کر آیا تھا اور گھڑی دکھا دی تھی بس بھئی گھڑی دیکھتے ہی پاکستان تحریکہ انساء موسیق لفظ نہیں بولا ہے اس بی بی نے لیکن گھڑی دیکھتے ہی وہ سیخ پا ہوئے وطنی سیخ پا ہوئے کہ وہ اپنی ہر حد پار کر گئے جوتے پھینکے جا رہے ہیں نسواریں پھینکی جا رہی ہیں چرس پھینکی جا رہی ہے کس میں خیبر پختونخواہ اسمبلی میں مقدس ایوان میں عوامی نمائندگان جہاں بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہیں وہ عوامی نمائندگان کہ زمین پر چرس پر بکری پڑی ہے بھئی یہ خیبر پختونخواہ یہ رہستہ مدینہ بنانے والے لوگ ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَضِيُن اور آج یہ دیکھیں کہ اس خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلمی دون سارے ایک طرف اس اکیلی خاتون کا احتجاج ایک طرف جس نے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں ڈیفنسیم موڈ میں لاکھے کھڑا کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو جن کی اپوزیشن اور احتجاج کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا اور قومی اسمبلی میں جس طرح وہ ایک مجورٹی اتحادی جماعتوں کی موجودگی میں بھی جتنا اپنا آپ کو ریجسٹر کروا رہے ہیں میرے خیال سے ان کو چاہیے کہ یہ سوبیہ شاہد کو ذرا قومی اسمبلی میں ایک دو دن کے لیے جب یہ دب تک سیشن چال رہے ہیں صرف وہاں لے جائیں جائیں اور گھڑی صرف پکڑا کے کھڑا کر دیں آپ کا پورا احتجاج ہو جائے گا دوسرا آپ دیکھیں کہ اسی کتنی بدتہزیبی اور بدتمیزی ہو رہی ہے اور اسی بدتہزیبی اور بدتمیزی میں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں بقائدہ گالم گلوچ کی جا رہی ہے اور ان کو بازاری عورت کا ہر چاہ رہے ہیں اب جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ دو ویڈیوز میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی بنظر نامے اور حالات کو دہلا دینے کے لیے کافی نہیں ہے یہ حالات کو حلا اور دہلا دینے کے لیے کافی ہیں سب سے بڑے بات جائے کہ نونی کو اس سلسلے پر احتجاج کرنا چاہیے تھا اور جو خیبر پختونخواہ اسمبلی میں صبح شاہد کے ساتھ ہوا ہے اس پر قوم اسمبلی میں ایک اٹلیسٹ بات تو ہونی چاہیے تھی یا پنجاب اسمبلی میں اس پر بات تو ہونی چاہیے تھی لیکن انفرشنٹلی پاکستان مسلم ایک نون کی جانب سے اس پر پروپر کوئی بات نہیں کی گئی اس پر تو مضمتی قرارداد آنی چاہیے اچھا چونکہ مارچ کا مہینہ ہے تو آٹھ فروری تو آٹھ فروری مارچ کا مہینے میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ خود بتائیے یار عورت مارچ والی کدھر مر گئی ہیں یہ جو چھوکرییں دو ٹکے کی آتی ہیں اور بات کرتی ہیں اور اپنی مخصوص ایجنڈے کے تحت اپنے بیرونی آقاؤں کو ایک دن دکھا کے اپنا آپ یہ گند یہ گند پسند عورتیں جنہیں عورت کہنا عورت کی توہین ہے لیکن ایکسپوز ہو رہے ہیں یہ اگر خواتین کے معاملت میں انہوں نے چلنا ہوتا تو اب تک یہ صحبہ شاہد کے حوالے سے بات کر چکی ہوتی لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں آسان شمک اجازت دیجئے اللہ حافظ